بسم اللہ الرحمن الرحیم فروق خوکر کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ فروق خوکر کے اوپر ایک قتل کا الزام تھا 23 اگست دوزار بائیس تھانہ ساتھ کابات میں مقدمہ نمبر تیس سو انچاس تھا اس مقدمے کے مطن میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کو چاندی چوکے قریب قتل کیا جاتا ہے اس میں فروق خوکر بوری زمانت کراتا ہے کنفام ہو جاتی ہے پھر مدعی مقدمہ اس کنفرمیشن کے خلاف راولپنڈی ہائی کورٹ سے رجوع کرتے ہیں اس کے بعد فروق امتیاز خوکر کی درخواہ زمانت مصرد ہوتی ہے تھانہ ساتھ کابات کی پولیس گرفتار کرتی ہے ان کا جسمانی رمان لیا جاتا ہے پھر اس کے بعد فروق امتیاز خوکر کی بعد از گرفتاری درخواہ زمانت دائر ہوتی ہے اور ایڈیشنل سیشنگر نتاشا نسیم سپرا فروق خوکر کی درخواہ زمانت منظور کر لیتی ہے آپ کو معلوم ہے کہ موجودہ جو ملکی سینیریو بنا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر کس طرح کا کیسز وغیرہ بنائے جا رہے ہیں اب کچھ لوگ اس کیس کو بھی پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ جو مصطفیٰ کھوکر ہے کہ شاید ان کو کوئی سبق مل جائے اب صرف یہ جوڑنے کی بات ہے کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر پروپاگنڈا جتنا مرضی آپ کر سکتے ہیں لیکن جس طرح آپ میرے یوٹیوب کے اوپر پروگرام دیکھ لیں کہ میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ فروق امتیاز کھوکر جو پہلے ایک دہشت کی علامت سمجھا جاتا تھا لیکن اب اس نے وہ سارے کام چھوڑ دی ہیں اب تو وہ تبلیغ پہ بھی جاتا ہے درس بھی دیتا ہے لوگوں کی جو غریب لوگ ہیں اب جس طرح کا سنیریو بناوا ہے کئی لوگوں کی وہ مدد بھی کر رہا ہے لیکن فروق امتیاز کھوکر کی درخواست زمانت رالپنڈی کے ایڈیشنل فیشن جج ہے انہوں نے خارج کر دیا ہے سید جانگیر علی ان کا نام ہے اس مقدمے کو ریمانڈ بیک کیا تھا لہور ہائی کورٹ رالپنڈی بینچ نے 23 جون 20 جون دوزار 23 کو اس کے بعد فروق کھوکر کی جو درخواست زمانت تھی کیونکہ یہ ریمانڈ بیک ہوا تھا تو ایڈیشنل فیشن جج سے یہ جنگیر علی نے سمات کی دلائل دیئے کہ دونہ طرف سے فروق امتیاز کھوکر کے جو وکیل تھے ملک وحید انجم انہوں نے دلائل دیئے جبکہ کمپلیننٹ کی طرف سے ملک فخر حیات انہوں نے اپنے دلائل دیئے اب یہ جو عدالتی حکم نامہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں بڑی دلچسپ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ جج صاحب نے فروق امتیاز کھوکر پر یہ ثابت کر دیا کہ ماجد ستی قتل کیس میں فروق امتیاز کھوکر ماسٹر مائنڈ ہے اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کیس میں ٹوٹل جو ملزمان تھے اس میں مین ملزم تھا جس نے ماجد ستی کو قتل کیا تھا اس کا نام فرہان تھا پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ ایک ملزم محمد کاشف جس نے یہ بیان دیا اس نے یہ بیان دیا کہ ایک جو گاڑی تھی جس کا نمبر ایل سی نائن سکس ایٹ وہ کو اکیوز جنہی کہا تھا جبران اس کے نام پر تھی جبکہ ایک ملزم تھا امیر حمزہ اور فروق خوکر کو اس مقدمے میں تقریباً دو سے تین ہفتے بعد نامزد کیا گیا اب یہ جو عدالتی آرڈر ہے اس عدالتی آرڈر میں یہ لکھا جا رہا ہے کہ جو مرکزی ملزم ہے جو شوٹر ہے جس نے ماجد ستی کو گولی ماری جس کا نام فرہان ہے وہ اور فروق امتیاز کھوکر اسلام آج سے کراچی جاتے ہیں کراچی سے دبائی جاتے ہیں اور دونوں کی جو جہاز کی سیٹیں ہیں ایک ایڈجسن سیٹیں ہوتی ہیں کہ ساتھ بیٹھ کے ٹریول کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک ہی ٹریول ایجنٹ سے یہ ٹکٹ پرچیز کرتے ہیں اور اس کی جو پیمنٹ ہے وہ چودری حبیب اللہ کر رہی ہوتے ہیں یہاں پہ عدالتی حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ محض ایک اتفاق نہیں ہو سکتا کہ دونوں ایک وہ ملزم جو مرکزی ملزم ہے جس نے ماجد ستی کو گولی ماری اور ایک کو اکیوز جس کو ماسٹر مائنڈ کہا جا رہا ہے فروق خوکر وہ دونوں ایک ساتھ ٹریول کر رہے ہیں اور ایک ساتھ جا رہے ہیں ایک ہی ٹریول ایجنٹ سے وہ ٹکٹ بھی پرچیز کرتے ہیں لیکن ناظرین آپ کو ایک اور بات بتا دیں کہ فروق خوکر کی درخواست زمانت خارج ہونے کے بعد ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے اطلاع یہ مصول ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بتا دیں کہ عدالتی حکم نامے میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ فروق امتیاز خوکر کے زیر استعمال جو فون نمبر ہے اس فون نمبر کی سی ڈی آر نکلوائے گی تو اس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو ان کے شریک ملزم ہے ایک کا نام بشارت اور فرحان ان کے ساتھ فروق امتیاز خوکر آپس میں رابطے میں تھا اور اس کے علاوہ عدالت نے تمام درائل سننے کے بعد اب دیکھیں کہ عدالت نے یہ کہا کہ بادیوں نظر میں یہ ہو سکتا ہے کہ فروق امتیاز خوکر اس پورے کیس کا ماسٹر مائنڈ ہو لیکن یہ اب اسٹیبلش ہونا ہے کیونکہ آل ایڈی پولیس نے ارمان بھی لیا تھا اور دوبارہ گرفتاری ہوئی ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ لا یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو پی ٹی آئی کے چیئرمن امران خان نے اتراز کیا تھا چپ جسٹس ہائی کورٹ آمیر فاروق کے اوپر اسی طرح یہ جو کمپلینڈنڈ ہیں نتاشا نسیم سپرا نے ابوری زمانت دے دی ہائی کورٹ گئے ہائی کورٹ کے بعد دوبارہ پوسٹ ارس بیل نتاشا نسیم سپرا نے سنی اور انہیں دوبارہ زمانت منظور کر لی کہ یہاں پہ جو مدعی مقدم ہے ان کو چاہیے تو یہ تھا نتاشا نسیم سپرا پر بھی اتراز کرتے لیکن اب ریمانڈ بیک ہوا ہے پرک ہو کر گرفتار ہو گئے ہیں اب ان کا ریمانڈ لیا جائے گا یا ان کو جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل بیجا جائے گا کیونکہ آل ریڈی میں نے جسنا پہلے کہا تھا کہ پاکستان کی تاریخ اٹھا لیں ایک سو نو کی دفعہ صرف ذلفکار علی بھٹو کے اوپر ثابت ہوئی تھی اور وہ بھی کس وجہ تھے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ اس وقت وزیراعظم تھے پاکستان اسلامی جمہوریہ آف پاکستان کے ان پہ ثابت ہوئی ان کو سزائے موت ہوئی لیکن اس کے لبا آج تک پاکستانی تاریخ میں کوئی ایسا کیس سامنے نہیں آیا جس میں دفعہ ایک سو نو میں کسی ملزم کو سزا ہوئی ہو پھانسی کے تختیدار پر لٹکایا ہو اب فروغ امتیاز کھوکر کے مطلق جو ملزم فرہان ہے وہ بھی مزید چیزیں بتائے گا ہے دیگر جو ملزمان ہیں اب دیکھتے ہیں کیونکہ لگتا تو اسی طرح انصاف کا بول بالا ہوا جو مدعی مقدمہ ہیں خطہ کوسار کی جتنی بھی برادری ہے ستی برادری انہوں نے اس کیس کو لے کر چلا پھر ہم نے ایک پروگرام ایسا بھی کیا ہم نے فروغ امتیاز کھوکر کا انٹریویو بھی کیا تھا اس میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ کچھ لوگ فروغ امتیاز کھوکر سے پچاس کروڑ بھی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں صلاح کے لئے لیکن فروغ امتیاز کھوکر نے اس وقت بھی ہمیں یہ کہا تھا کہ میں نے یہ قتل نہ کیا نہ میں نے کروایا مجھ پر صرف الزام لگایا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پہ ایک اس اینگل سے بھی تفتیش کرنے کی ضرورت ہے کہ جو غوری ٹاؤن کا مالک ہے جو عبد الرحمن اس کا اور فروغ امتیاز کھوکر کا اپس میں کوئی کلیش شال رہا ہے ہو سکتا ہے ماجد ستی جو چودری عبد الرحمن ہے غوری ٹاؤن کا مالک ان کا بھی بہت قریب تھا جب چودری عبد الرحمن کو اسلامات کی عدالت میں سزا ہوئی تو اس وقت ماجد ستی کے پاس ہی چودری عبد الرحمن رہائش پذیر اس نے رہائش اختیار کی تھی لیکن اب یہ فروغ امتیاز کھوکر گرفتار ہو چکہ اس سے قبل بھی اسی کیس میں فروغ امتیاز کھوکر گرفتار ہوا تھا اس کو بعد اس گرفتاری اس کی درخواہ زمانت منظور ہوئی تھی آج رولپنڈی کے ایڈیشنل سیشن جائج نے دوبارہ درخواہ زمانت مصرد کر دیا اور یہ بھی اپنے تحریری حکم نامے میں لکھا گیا ہے کہ فروغ امتیاز کھوکر کے حوالے سے کچھ ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں اب یہاں پہ ایک یہ محض اتفاق تو نہیں ہو سکتا کہ ایک وہ ملزم جو مرکزی جس نے ماجد ستی کو گولی ماری وہ اور فروغ امتیاز کھوکر ایک ساتھ ٹریول کرتے ہیں یہاں سے کراچی کراچی سے دبائی اور دونوں ٹکٹ بھی ایک ہی ٹریول ایجنٹ سے لیتے ہیں یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا کہ دال میں کچھ نہ کچھ کالا ضرور ہے یا ساری دال ہی کالی ہے اب دیکھتے ہیں کہ پولیس کی تفتیش میں مزید کیا چیزیں سامنے آتی ہیں لیکن ماجد ستی کا جو قتل کا الزام تھا فروغ امتیاز کھوکر کے اوپر آج اسی کیس میں دوسری دفعہ فروغ ہو کر گرفتار ہو چکے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ پولیس اپنی تفتیش میں کیا کچھ کرتی ہے اگلے پروگرام تک لئے اپنے مزبان تاہر نسیج کو اجازت دیجئے اللہ حافظ